وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ عاشمی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جشنِ بلادت کی عظیب الشان تقریب میں ہم حاضر ہیں اور اسکول اور کولیجز کے اندر دعوت اسلامی کے شعبہ شعبہ تعلیم کے تحت کیا دماغہ دیمیلات کا سلسلہ نہ صرف اسکولوں میں کولیجز میں کل میرا سینٹرل جیل کے کیدیوں کے اندر بیان تھا وہاں پر دعوت اسلامی کے تحت اجتماع ذکر و رات کا سلسلہ دا وہ دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ یہ ربیو الاول کے مبارک مہینے میں جشنِ بلادت کا موقع چل رہا ہے اور اجتماعاتِ بلاد یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن بنایا جا رہا ہے اسی طرح کی یہ تقریب ہمارے ہم سکول میں بھی منقید کی گئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمارے ساجد راجپود بھائی وہ بالخصوص اور بالعموم ان کے تمام اساتذہ اکرام جو یہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں یہ بنفرد کام کرتے ہیں یہ اسکول کی جو دیگر تعلیمی سرگرمیاں ان کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیاں اپنے طلابہ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہت اہم ہوتا ہے یہ غیر نسابی سرگرمی دینا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے تعلیم کے تعلیم سے اور تربیت کے تعلیم سے تربیت اور تعلیم یہ دونوں اگر ملتی ہیں تو جا کر اس کے بہت سارے اچھے نتائج مرتب ہوئے ہیں تو الحمدللہ جہاں تربیت کے بہت سارے موضوعات ہیں وہیں تربیت کا ایک موضوع اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنا اپنے بچوں کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ڈالنا یہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے تربیت کے تعلیم سے کیونکہ یاد رکھئے کوئی ایک ایسا درکار ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو کوئی ایک ایسا مطلوب ہوتا ہے جس میں کوئی کسر نہ ہو اب ہم پوری دنیا کے انسانوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہوتی ہے اچھا ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ میرا ہے تو میں اس کی تاریف کرتا ہوں لیکن کامل و اکمل کی تاریف نہ صرف اپنا کرتا ہے بلکہ انہلا تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی تعریف ان کے دشمنوں سے بھی کروا ہے ہمارے پیارے آقا شبِ اسرہ کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بارہ ربی الاول شریف کو سیدہ دنہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں اس لئے ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں محمدِ مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمدِ مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمدِ مجتبہ سب سے آخری نبی آمینہ کا لادلہ سب سے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا قرآن پاک کی واضح آیاتِ مقدس آئے ہمارے آقا آخری نبی اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے اب قیامت تک جب نبی کوئی نہیں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل کوئی بھیجا ہوگا آخری نبی بنا کر بھیجا تھا شریعت کو تام کیا جا رہا تھا شریعتِ متاہرہ کو مکمل دیا جا رہا تھا تو حضرتِ سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر ایسے کی آمد کا احتمام تھا بارہ رب العبر شریف کو جو منظر تھا وہ منظر کیا تھا وہ منظر سمجھنے کی کوشش کریں عشق و محبت میں اس وقت اس وقت چاہے آپ تیچر ہیں چاہے آپ کسی بھی منصب پر خائد ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو اپنے آقا کا امتی تصور کرتے ہوئے اور اب اپنے نبی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سمجھنے کی کوشش کریں حضرت سیدتنا عمینا رضی اللہ تعالی انہا اشارت فرماتی ہے کہ میرے بطن اطہر سے ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے شام کے محلات دوست میں دیکھ لیا آخری نبی کی آمد تھی آخری نبی کی آمد تھی نہ صرف یہ بلکہ بارہ ربیوں نور شریف کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھے جو چند معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خطنہ شدہ پیدا کیا گیا خطنہ کرانے کی ضرورت ہے خطنہ شدہ اچھا دوسرا ایک نجاست کا مسئلہ ہوتا ہے ناف کا ناف کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہوتی ہے وہ کاٹی جاتی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ناف خود جڑتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بریدہ ہونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جب ہوئی تو وہ ولادت با سعادت کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف آٹومیٹکلی بھوئی جاتی ہے کوئی زخم نہیں کوئی پیپ نہیں کوئی خون نہیں یہ میرا اور آپ کا بیٹا تو نہیں پیدا ہو رہا تھا میرا اور آپ کا بچہ تو نہیں پیدا ہو رہا تھا اللہ کا آخری نبی تھا یہ وہ نبی تھے وہ نبی زبیر پر تشریف لہ رہے تھے کہ جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائے تھے تو میں نے افتبو کے دوران میں یہ بات کہی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کامل اکمل آئیڈیل بنانا چاہیے ہر ایک کو اب کامل اکمل تو اسی صورت میں ہوں گے نا کہ ایک تیچر کے لیے بھی ان کے اندر رہنمائی کے مدنی پھول ہو ایک سٹوڈین کے لیے بھی ان کے رہنمائی کے مدنی پھول ہو ایک داکٹر کے لیے بھی ایک طبیب کے لیے بھی ایک انجینئر کے لیے بھی ایک سیاستدان کے لیے ایک حکمت و تدبر والے کے لیے ایک عالم کے لیے ہر ہر واشرے کے فرد کے لیے جس کی ذاتیں ستودہ صفات میں ہر ہر کے لیے رہنے جب ہی تو وہ کامیل اٹھول بنے گا جب ہی تو شریعت تام ہوگی تو آئیے دشمنوں کی بات کرتا ہوں مائیکل ہرڈ ایک رائیٹر ہے مائیکل ہرڈ ایک رائیٹر ہے عیسائی ہے مسلمان نہیں ہے دہ ہنڈریٹ کتاب لکھی کونسی کتاب لکھی اس میں کیا لکھا ہے اس نے دنیا میں جتنے لوگ آئے ان میں سے سو کامل تری لوگوں کی صیرت کو لکھا ہے اس میں سب سے پہلا نمبر پتا ہے کس کو دیا ہے تمہارے اور میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا نمبر دیا کہ اگر میں پوری دنیا کے کامل تری لوگوں کو سو لوگوں کو مشاہدہ کروں اور پڑھوں اور سمجھو تو مجھے جو کامل تری سو فیصد کامل و اکبر ذات نظر آتی ہے تو وہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے سبحانہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات میں نے سب کو ایڈریس کر دیا چند کفتگو کے جملوں آپ سب کے لیے رہے آپ سب کے لیے آپ معاشرے کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا یہ بچے آئینا معاشرے کے کسی بھی طبقے کو ہیڈ کریں گے لیٹ کریں گے رن کریں گے چلیں گے چلائیں گے یہ جس بھی طبقے میں جائیں گے ہر ہر طبقے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ان کی تعلیمات ان کے احکامات ان کی احادیث مقدسہ ان پر اترنے والا قرآن یعنی ہمارے دین اسلام میں ہر ایک کے لیے رہنمائی کے مدنی بول گئے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے کسی شاعر نے کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے تو ہمیں ان بحثوں سے نکل کر کہ یہ جائز ہے یا نا جائز یہ مستحب ہے یا فرض یہ کونسی کتاب میں لکھا ہے اس سے بالا تر ہو کر یہ سمجھنا ہے کہ میرے آقا ہی میرے آقا ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا رسول مانا ہے اب ان کی اطاعت و فرما برداری میں بندگی الہی ہے ان کے ذریعے وہ میسنجر ہیں اللہ نے ان کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے کامات جو ہمیں زندگی گزارنے کے معاشرتی زندگی کے ہوں وہ سیاسی زندگی کے ہوں وہ حسن تدبیر کے معاملات ہوں وہ سیاسی زندگی ہو یا وغیرہ 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 وہ گھرے لو زندگی ہے وہ بیٹے کی زندگی ہے وہ باپ کی زندگی ہے وہ شوہر کی زندگی ہے وہ بی بی کی زندگی ہے ہر ایک جن یہ ہے رہنمائی کے مدنی پھول جس دین میں موجود ہیں اس کو اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہم کتنا ہی گھمادے بھیراتے ہیں ہم کتنے ہوشیار ہو جائے ہیں کتنے ہی ہم ذہین ہو جائے ہیں کتنے ہی ہم پنکار ہو جائے ہیں آخر بندے ہیں مالک نہیں ہیں آخر بندے ہیں اور بندگی کے لیے نصیحت کے لیے ایک بات کافی ہے کہ کیا وزیر مرتے نہیں کیا جاگردار کو مرنا نہیں کیا سائن دان مرے گا نہیں کیا ڈاکٹر مرے نہیں آج تک کیا بڑے بڑے صحیح لوگ مدبر کرین لوگ کیا مرے نہیں یہ مرنا از خود نصیحت کے لیے کافی ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنی کرنی کا وہاں پر فرگ ہوگا جائے ہیں وہ اب عدیسیت ہے تو اپنے دماغ کو اپنے خیال کو اپنی سوچ کو اپنے انداز کو اپنے عمل کو سب کو ماتحد لانا ہوگا اللہ کی بندگی کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے یہ موٹا سا بار بول ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں یہ موٹا سا بار بول ہے کہ ہم بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی ہیں ہم جہاں پر بھی ہیں بھئی ہر مسلمان جانتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں آپ چاہے آپ کچھ بھی ہیں پانچ نماز تو پڑھنی ہوں گی کوئی بھی ہیں آپ میں کوئی بھی ہوں یہ کوئی بھی ہیں کوئی سبھی منصف میں دنیا بھی ہے پانچ نمازیں تو سب نے پڑھنی ہوں گی نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا سب اچھا رمضان مبارک کے روزے پورے سال میں ایک بار ایک مہینے کے فرض ہیں وہ کرنے ہوں گے نہیں کرے گے تو کیا ہوگا سب جس نے جان بھوچ کر ایک نماز کو چھوڑا اسے اندن چاس کروڑ سال قبر کا عذاب دائی گا بہت ساری ہوایتیں ہیں نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائی گی کہ اس کی پسنیاں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو جائیں گی بے نمازی کی قبر کو آگ کی بھٹی بنا دیا جائے گا فرض ہے بندگی کا تقاضی جس نے پیدا کیا اختیار کریں اچھا پھر کئی باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ ہم مالک نہیں ہیں سر میں درد ہو جائے کسی کا سر کا درد اسپلین سے چلا گیا کسی کا آگا خان سے بھی نہیں گیا یہاں تک کہ جان چلی گئی یہ کیا بات ثابت کر رہی ہے کوئی اور ہے کوئی اور طاقت ہے کوئی اور قدرت ہے میں مالک نہیں ہوں میں بندہ ہوں یہ سورت کا نکلنا بتلا رہا ہے کہ مالک کوئی اور ہے یہ چاند کا نکلنا بتلا رہا ہے مالک کوئی اور ہے میں غلام میں بندہ دنیا کی طاقتیں مل گئی سب نے اپنی کوششیں چل لی لیکن کیا وہ موت کے سبب کو جان پائے ابھی کرونا آیا اس میں تو پتہ نہیں کتنی ساری جہتیں کھول دی دنیا کا مال دولت بڑی بڑی سائنسیں بڑی بڑی لیبوٹری سب پھلوپ ہو گئی ہم نے دیکھا کام ایک ہی آ رہا تھا مدنی چینل دو بجب سب مایوس تھے کیا ڈاکٹر کیا انجینئر کیا سائنس دان سب اتنا خطرناک اتنا خطرناک گھر میں چھپ کر بیٹھنا پڑ گیا ہے بچے سے ہاتھ نہیں ملا رہے اپنے بیوی سے ہاتھ نہیں ملا رہے اے دور دور رہ رہے ہیں ایسے میں دین کام آنے لگا ہم نے مدنی چینل کے اوپر دیکھا کہ رات کے وقت ایک مونا مونا چہرہ ایک عاشق رسول کا چمکتا دمکتا چہرہ مدنی چینل کے اوپر آیا اور اس نے سلسلے کا نام رکھا دلو گراہت اور پھر انہوں نے باتیں کرنا شروع کر اپنی باتیں کی محبت اور شفت کے ساتھ ایک ماحول کریئٹ کرنا شروع گیا جیسے جیسے وہ ماحول کریئٹ ہوا مسلمانوں میں کونپوڈنس بلڈپ ہونا شروع ہوا اور پھر یاد آنے لگا اگر مر گئے تو بھئی مر گئے کیا ہوگیا ہماری جان ہے گا پھر ہماری اپنی ہے گا دیئے میں اور اگر یہ کروڑا نہیں آتا تب کیا موت نہیں آجاتی تو کونپوڈنس بلڈپ ہونا شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ ایف جی آرے اپنے لوگوں کا کونپوڈنس بلڈپ کرنا شروع کیا اور دعوت اسلامی جو آپ کی پیاری تحریک تبلیو کے دین میں اپنا اس وقت کا یہ سینٹیمنٹی لی کردار ادا کیا اور نفسیاتی طور پر جو خطرنا گمران ہمارے ہاں پیدا ہو سکتے تو ان کے لوگوں کو بچھایا اب لوگ گھر میں تو بیٹھے تھے لیکن راحت ملنا شروع ہے بھئی آزانے دینا شروع کر دو بھئی دو جو پاک پڑے ہیں بھئی آہ سلاموں کا ورد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ انگولو کیا کنیکٹ کیا اور ڈائیونٹ کیا جیسے ڈائیونٹ ہونا شروع ہوئے مسلمان تو ہمت بننا شروع ہوئے اتنے میں تھیلے سیمیا کے مریض آگئے سامنے بھئی ان کو کوئی خون دینے کے لیے تیارہ ملے چلو کوئی مسئلہ نہیں اب ایک اور نہیں تحریک پیدا کر دی دعوت چلو بھئی گھروں سے نکلو اور جو تھیلے سیمیا کے مریض ہیں ان کو خون کی ضرورت ہے امیر اہلہ زمین نے کہا بھئی میرا چاہیے تو میرا لے یہ ہے اللہ والے اور یہ ہمارا دین کہ جب سب لعب ہوتا ہے تو دین اسلام پھر بھی روشنی کی شماع لے کر آتا ہے اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کو سیکھئے سمجھئے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ القریب دنیا میں بھی بیڑے پار ہوں گے اور آخرت میں بھی بیڑے پار ہوں گے ہم بہت اچھے ڈاکٹر ہیں لیکن اچھے مسلمان نہیں ہیں ہم بہت اچھے انجینئر ہیں لیکن اچھے مسلمان نہیں ہیں ہم بہت اچھے استاد ہیں لیکن اچھے مسلمان نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھانا میں نہ کہوں آپ سمجھائیں اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے تھا میں سب چیزوں میں ترقی کروں لیکن میری اسلام کے اندر ترقی نہ ہو تو میں آخرت کے میدان میں کہاں کھڑا ہوں اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور یہ جو سر ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا ساجر سر ساجر سر ان کو سلامت رکھے اور مزید برکتیں دے یہ ہمیں جمع کرتے ہیں جمع کرتے ہیں بچوں کے اندر ایکٹیویٹی کرتے ہیں یہ جس ماحول میں کام کر رہے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں معاشرہ جس انداز میں ہے میں بھی سمجھتا ہوں فنڈنگ کی جو صورت آلے وہ میں جانتا ہوں میں اسی معاشرہ گفر ہوں یہ مرد اثر پہ کیا ہے ایک آدمی بھی اگر کوئی اپنے حصے کا چراب جلاتا ہے نا تو ہم نے یہی سوچ رہا ہے کہ یہ چراب جلتے 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 اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں کتنا بڑھا ہے کس طرح ملتکید ہو رہا ہے اور کابی سارے ماما نے نومی بھائی تشریف دے کر رہا ہے آجی صاحب ہمارے آئے گئے ہیں آزم بھائے ہیں میں تو کئی بار آتا رہا ہوں تو الحمدللہ یہ ان کی ایکٹیویٹی ہے یہ ان کا محبت دعوت دینا سمجھا کے پی کر آنا یہ حضرت آئے پھر ان کی حوصلہ اگزائی ہے میرا آپ کا آنو ان کی حوصلہ اگزائی ہے یہ ایسے حالات میں یہ سمجھے کہ ایک سب کورمنٹ نہیں ہو رہا ہے یہ ان کی پرسنل ایفرز ہیں یہ ہاں شجرکاری کی محیم الگ کرتے ہیں یہ جشن ملادت کا احتمام الگ کرتے ہیں ابھی پیچھے دنوں جب ایف جی آر ایف کے تعلق سے بارش کے متاثرین تھے اپنا اسکول انہوں نے بارش کے متاثرین کے لیے پیش کر دیا ایف جی آر ایف کے تابون سے انہم دلہ سر کے تابون سے ہم نے عرصہ کافی دنوں تر جتنے دن یہاں پر رہے جو بارش سے متاثرین ان کو کھانا پہنچانے کیا ہماری سسٹم نے ترقی بنانی تو یہ ایک بہترین کارڈینیشن کے ساتھ ان کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی برکت عطا فرمائے اور جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیغام دیا اللہ وہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر دعوت اسلامی کے اشتماع میں تشریف لایا کریں ہر جنگرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ بار کیجی تیمہ ہوتا ہے فیضان مدینہ علب دار دور میں میں سارے دوستوں کو بالخصوص بڑوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لایا ہے اور پیارے بچوں کی خدمت میں یہ ارش کرتا ہوں کہ آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جس جوش و خلوص سے آپ نے نعرے لگائے نہ سرکار کی آمد برحبہ کے میرا تو دل باغ باغ ہو گیا سرکار کی آمد بچبال کی آمد میٹھے کی آمد ہر صحابی نبی جنتی جنتی یعنی یہ بھی ہمارے نظریات ہیں کہ ہر صحابی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے جتنے صحاب آئے وہ جنتی ہیں تو یہ ہمارے بچے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہیے کہ جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ نعرے ہم نے لگاتے رہے ہیں اصل پہ بچے اتنے ظاہر سپاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان موتوں کو سمجھ پائیں گے یہ تو ابھی نعرے میں جوش میں ان کے دلوں میں نعرے بیٹھ جائیں گے جوش میں آگے بڑھتے رہیں گے ان کے دل میں یہ بھیج ڈلتا رہے گا تو اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے آقا کے حقیقی غلام بن کر اس معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہنی بھائی بھی تشریف لے کر آئے اللہ تعالی ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور جتنے مہمان تشریف لے کر آئے میں سب کا شکریہ سر کی طرف سے بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے جشن بلادت کی جب جب جہاں جہاں تقریبات کی دعوت ملے آپ لازمی شرکت کریں انشاءاللہ یہ ذکر مصطفیٰ میں شریک ہونا ہمارے لئے بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ مجھے آپ پہ عمل کی توفیق سعادت حصیب کرے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعیت میں رسک برکتوں کا نزول عطا فرمائے ہیں جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے ہم بیٹ پاس جاتے ہیں اور آج بہت زیادہ جو ہے اس وقت مندین کے ساتھ میں ٹائم نکالا حاجی محمد حنی بیمن صاحب بہت بہت شکریہ سے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں حاجی صاحب سے ریپریش کروں گا حاجی محمد حنی بیمن صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور صرف فضل صاحب سے دکراس کروں گا کہ وہ میں اجرم کا توفہ پیش کروں گا بولیں سبحان اللہ الحمدلہ ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب میٹھن جو ہے وہ اب نات خانی کے بعد اور ناتیا کلام کے بعد ناتیا کلام پیش کی ہے اور نات تو ہی جو ہے وہ سنہ ہے رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے صدقہ جاہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے بیان پیش دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پیمانہ میں گرامی جو آج کے پروگرام کی زیرت بنے ہیں اور آج کا پروگرام توجہ ہونے چاہیے بچوں کی خاص توجہ ہونے چاہیے ابھی آپ رہوں پر جو مقابلہ ہوا ہے اس کے بارے میں سر سے کہ حضور میری تو سہاری واہار آپ سے ہے سر چیرن صاحب سر رومان صاحب کہ حضور میری تو سہاری واہار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے شاید آپ سب سے یہی ہے یہی ہے اور میری ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا بیار آپ سے اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقال آپ سے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا سیدھی سی بات ہے اور یہی احقین گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کہنا اے گمپد فضراء کے مقین میری مدد کر ہم سب کی مدد کر اے گمپد فضراء کے مقین ہم سب کی مدد کر یا پھر یہ بتا کہ کون میرا تیرے سواگا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے بیکر کا نہ تھا اور میں تو کہتا ہوں کہ سایہ تیرے جہاں بر پہ سایہ تیرا پورے قصے جو کھڑا ہوں یہ ہے تیرا گرم وگر نہ میں گل جاتا ہوں جو خات نہ ہوتا تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے بیکر کا نہ تھا جناب سطر مدید دیگر میں مارا نہ گراؤں گی